وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمَنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَن بِالْعَلَمِينَ عرض ماروز سے پیشتر آئیے ہم اور آپ سے مل کر اپنے پیغمبر دونوں عالم کے رہنما اور رہبر سید عالم مدے مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں دروشی کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ مبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ حضرات گرامی برادران ملت اسلامیہ آج کی مبارک محفل علی جناب محمد گرامی محمد امام الدین صاحب اور ان کے رفقائے کار اور برادران نے جناب جوہر و شالوی صاحب کی سر پرستیوی اور صدارت میں منقد کی ہے اللہ تعالی اسے کامیاب و کامران فرمائے قبول فرمائے اور شہدائے کرب بلا کا صدقہ ہم سب کو پتا فرمائے قدرشتہ سالوی الحمدللہ یہ جلسہ منقد ہوا تھا اور بڑی کامیابیوں کی منزلوں سے ہم کنار ہوا تھا جس کے اثرات دکھنے کو ملے تھے ممبر نور پر دلہ و شالی کے قابل قدر اور قیمتی علماء کا پورا قافلہ علم و فن کی ایک جہان آباد ہے علم و فن کی دنیا آباد ہے فکر و فن کا جہان آباد ہے نام لیے بغیر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں کیونکہ وقت کم ہے حضرات دنیا میں ایک جنگ کربلا ہی نہیں ہوئی بہت سی جنگیں ہیں مگر جنگ کربلا میں رکھا کیا ہے کہ چودہ سو سال بیٹھ جانے کے بعد بھی یہ ہمارے دنوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہزاروں جنگیں ہوئیں مگر وہ تاریخ کے اور آپ نے گم ہو گئیں مگر جنگ کربلا کہ داستان اور کہانی پر آج تک فرسودگی کا کوئی اثر نہ ہوا یہ داستان کبھی قرآنی نہیں ہوئی اور 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 ذکرِ کربلا اور ذکرِ شہدائی کربوبلا سے کبھی ہمارا اور آپ کا دل نہ پھنا کوئی کہانی پھائی دنیا چاہے وہ جس قدر بھی رنگین ہو چاہے جس قدر بھی مجبوریوں کے تناظر میں لکھی گئی ہو کہانی کوئی داستان دو چار مرتبہ پڑھنے اور سننے کے بعد آدمی کا دل بھرگا اور آدمی اس کے ذکرِ سے اُوبنے لگتا ہے تانے لگتا ہے مگر کربلا میں دشتے کربلا میں جو کہانی آئی سے چودہ سو سال پہلے شہیدوں کے خون سے لکھی گئی ہے اس داستانے کربلا میں کون سا راہ چھپا ہوا ہے وہ کنٹینیو لگاتار چودہ سو سال سے مسلمانوں اور غیروں کے کان سنتے آ رہے ہیں مگر آج تک نہ کوئی کان اس سے بیگانہ ہوا انہا دل کو کبیر میں نان ہوا جس جلسے میں جائیے محرم شریف میں شہیدوں کا ذکر کیجئے گا شہادت کا ذکر کیجئے گا حسین کا ذکر کیجئے گا میرے عزیزوں دوستو آخر جنگ کربلا میں کون سا راہ چھپا ایک ہی علی اصخر دنیا میں شہید نہیں ہوئے ہزاروں ماہوں کے بچوں نے جانے دی ہیں گرناطا کے جب لڑائی ہوئی تھی تو آہ اٹھارہ ہزار بچوں کو ان کی ماں کی گودوں سے ظالیموں نے چین کر سڑھوں پہ لٹا دیا اور ان پر گھوڑے دوڑا دیئے پل بھر میں وہ اٹھارہ ہزار بچے شیرخار بچے دم توڑ گئے آج ان بچوں کو کوئی یاد کرنے والا نہیں مگر چھ مہینے کے علی ازغر میں کیا رکھا ہے کہ چودہ سر سال سے ان کا مخشیہ پڑھا جا رہا ہے اور ان پر عشق غم لٹائے اور بہائے عزیز و دوست دور پیارے بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ جنگ دو ترقی ہوتی ہے ایک جنگ وہ ہے جس کے پیچھے کوئی نشانہ نہیں ہوتا کوئی ٹارگٹ اور کوئی ایم نہیں ہوتا حالات کے تناظر میں اور حالات کے تقاضے کے تحت آدمی کو اپنے مقابل سے لڑنا پڑا وہاں صرف اپنے وجود کے بقا کی بات ہوتی ہے اپنے میار و وقار کی حفاظت کا معاملہ ہوتا ہے کوئی بازابتہ مذہبی اور دینی مقصد چھپا نہیں ہوتا ہے کوئی نشانہ نہیں ہوتا ہے حالات نے ان کو تلوار اٹھانے پر مجبور جنگی آئے ایسی جنگیں ہوتی ہیں کچھ دنوں تک یاد رہتی ہیں پھر وہ موریخ کے کلم کے نوک پہ جاتی ہیں اور پھر کتاب کے قاغذ پر لکھ کر وہ کتابوں میں محفوظ ہو جاتی ہیں علماریوں میں بند ہو جاتی ہیں اور بعض کے دمانوں میں ان جنگوں کا نہ کوئی ذکر ہوتا ہے ان جنگوں کے کرداروں کا کوئی تسکرہ ہوتا ہے کچھ جنگیں وہ ہوتی ہیں جس جنگ کے پیچھے بازابتہ کوئی منظم لاحق عمل ہوتا ہے کوئی ایک بازابتہ مذہبی نشانہ ہوتا ہے دینی مقصد ایم ٹارگٹ ہوتا ہے ایسی جنگیں جب لڑی جاتی ہیں تو بھولائی نہیں جاتی جس مقصد کے تحت وہ جنگ لڑی گئی تھی اور جس مذہبی نشانے کے تناظر میں اس جنگ کا انعقاد ہوا تھا جب تک وہ مقصد باقی رہتا ہے تب تک وہ جنگ بھی باقی رہتی ہے جب تک وہ نشانہ اپنا نشانہ باقی رہتا ہے نشانہ باقی رہتا ہے تب تک کہ اس جنگ کی یاد آتی رہتی ہے جنگیں کربلا بھی جنگوں کی دنیا اور جنگوں کی بھیڑ میں ایک ایسی جنگ ہے جس جنگ کے پیچھے بازابتہ حسین کا ایک مقصد تھا بازابتہ حسین کا ایک نشانہ تھا بازابتہ ایک مذہبی مقصد چپا ہوا تھا اور جنگ کربلا کے پیچھے حسین کا جو مذہبی مقصد چپا ہوا تھا وہ دین کی عظمت کے حفاظت کا مقصد تھا وہ قرآن کی عظمت کے بقا کا مقصد تھا تو جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک جنگِ کربلا باقی رہے گی جب تک دین باقی رہے گا تب تک حسیندہ کی دار باقی رہے گا اور جب تک کہ اسلام باقی رہے گا تب تک کہ کربلا کی یاد آتی رہے گی اسی مقصد نے جنگِ کربلا کا نام آسمان پر چلتے ہوئے چاند اور سورج کے ساتھ جو دیا ہے تو جب تک چاند چلتا رہے گا حسیندہ دنگا بچتا رہے گا اور جب تک سورج دمکتا رہے گا کربلا کے شہیدوں کی یاد یہی وجہ ہے کہ چودہ سو سال بھی جانے کے بعد بھی جنگ کربلا کی داستان پر قدامت کا کوئی اثر نہیں ہے پرسور کی کا کوئی نشان نہیں ہے اور اس کی داستان اور کہانی سننے سے آج تک کوئی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی داستان سن کر کوئی اوب گیا ہو اوبتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے دین کی حفاظت کا مقصد عزیزو دوستو پیارے بھائی دوسری بات کہ عام طور پر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جنگ کربلا نے دین کو زندہ کر دیا اور اسلام زندہ ہو میں آپ سے بڑے مخلصانہ طور پر ارز کرنا چاہوں گا کیا اسلام اسی لیے یہ آیت تھا کہ مردہ ہو جائے ساٹھ ساٹھ کے بعد کہ پرغمبر نے دین کا قافلہ جو شروع کیا تھا اللہ کا دین اسی لیے آیا تھا کہ وہ پچاس سال اس کی عمر وہ مر جائے اللہ فرماتا ہے قرآن شریف میں خدا کا نور کبھی پوچھے گا نہیں یہ روشن ہوتا رہے گا اگرچہ مشرقوں کو برا لگے اگرچہ کافیوں کو برا لگے نوری خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن پھونکوں سے یہ جراب بچھایا نگا ہے تو اسلام کو بجھنے کیلئے نہیں آیا دین کبھی مٹنے کیلئے نہیں آیا ہے پھر یہ کیوں کر کہا جاتا ہے کہ حسین کی قربانی نے دین کو زندہ کر دیا کیا دین کربلا میں مردہ ہو گیا تھا پچاس سال میں مر گیا تھا کہ جس کو زندگی ڈالنے کے لئے حسین کی خون کی ضرورت میرے بھائیوہ عزیز دوستو دین مٹنے کے لئے نہیں ہے اصل میں امام حسین کی شہادت تک جو پریڈ ہیں وہ فتنوں کا پریڈ ہیں وہ فتنوں کا جہان ہیں ایک یزیدی کا فتنہ نہیں تھا یزیدی فتنے سے پہلے بھی بہت سارے فتنے مکہ اور مدینہ اور عالم عربوں علاقے میں وہ نمہ ہوئے عبداللہ اللہ علیہ السبہ کا فتنہ منافقین کا فتنہ خود پریغمبر کے دمانے میں اسود انسی وغیرہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا شجاہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا بعد میں تعل میل ہو کر آدھی نبوت ہماری آدھی نبوت تمہاری یہ سارے پتنے اس علاقے میں تھے میرے بھائیوہ عزیز دوستو یہ سچائی ہے کہ کربلا میں آمیں اگر حسین کا خون نہ بہتا علیہ السبت کا بچپنا نہ کرتا اور قاسم کی جوانی نہ کرتی تو دین مٹا نہیں دین مٹا بھی نہیں تھا مٹا نہیں مٹا چلتا رہتا اسے قیامت تک کلنا کوئی ظالم جو مٹا نہیں سکتا چلتا چلتا رہتا مگر فقط دنوں نے دین کے چہرے پر جو داک اور دھپا لگا دیا تھا اگر حسین نے اپنے خون پر خون سے دین کے چہرے پر پڑھنے والے داک اور دھپوں کو اپنے خون سے دھویا نہ ہوتا تو داکوں کے بیچ میں اسلام کی جو صورت چھپی ہوئی تھی وہ صورت پہچاننا مشکل ہو جاتا وہ چہرہ پہچاننا مشکل ہو جاتا حسین کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوا کہ فتنوں کا جو داک دین کے چہرے پر پڑھ کر دین کی اصل صورت داکوں کے اندر جو چھپی ہوئی تھی حسین نے اپنے خون سے ان داکوں کو ساپ کر دیا علی اکبر کے خون نے ان داکوں کو ساپ کر دیا اور داکوں کو ہٹا کر اسلام کا وہی صحیح جا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جو چہرہ میرے پیغمبر نے مدینہ شریف مکہ شریف پہ پیش کرمایا تھا اس لیے دین تو چلتا حسین احسان ہی ہے کہ دین کے چہرے پر پڑھنے والے داکوں کو انہوں نے اپنے خون سے ساپ کر دیا اور دین کا چہرہ اتنا نکار دیا ہے کہ اب یزید لاکھوں یزید آتے رہیں گے مگر دین کے سچے صورت پر اب کوئی داکھ لگ نہیں تو سیدنا ایمان حسین رضی اللہ تعالی انہوں کا یہ بنا حسان ہے کہ دین کے چہرے پر فتنوں کی وجہ سے پڑھنے والے داکھا اور دھپوں کو انہوں نے اپنے خون سے تھو کر دین کے چہرے کو ساپ کیا اور وہی چہرہ پیش پرمایا جو سیدنا جو ہمارے پیغمبر نے ہمارے سامنے پیش پرمایا حضرات ایک بات پاور کہ جنگوں کا مزاد یہ ہے کہ کہ کٹنے والا یہ فاتح کہلہ اور کٹنے والا مفتو کہلہ جلانے والا فاتح اور جلنے والا مفتو اور مغلوب مگر شاہر یہ دنیا کی پہلی جنگ ہے ایک عجیب و غریب جنگ ہے کہ کٹنے والا مغلوب اور کٹنے والا غالب جلنے والا غالب اور جلانے والا مغلوب لوٹنے والے مغلوب اور لوٹ جانے والے یہ غالب ہو گئے حسین کٹ کے بھی غالب علی اکبر کٹ کے بھی غالب قاسم کٹ کے بھی غالب خیمہ جل گیا تو بھی غالب آخر دنیا کے اسے روائے کی نظام سے ہٹ کر کربلا کو یہ تنکہ کیوں دیا گیا کہ فاتح جلانے والا ہوتا ہے مگر گربلا کے جنگ ہے اسی ہے کہ جلنے والا پاتے ہیں دنیا کے روائے کی نظام سے ہٹ کر یہ پتوہ کی جاری کیا گیا کہ جلنے والا غالب ہے اور جلانے والا مغلوب ہے عزیزو دوستو اور پیارے پیارے آئیو جنگوں میں جلنا اور جلانا اور کرنا اور کٹنا یہ کوئی زیادہ معنی نہیں رہنگا اصل بات یہ ہے کہ جس مقصد کے حصول کے لیے جنگ ہوئی ہے جس ٹارگیٹ کے تناظر میں لڑائی لڑی گئی ہے دیکھائیے جائے کہ جلنے والے نے اپنا نشانہ پایا یا جلانے والے نے اپنا نشانہ پایا مقصد کس کی طرح پایا بات کس کی اونچی رہی مقصد کس کو حاصل ہوا مقصد جس کو حاصل ہوا وہ جل کر بھی غالب ہے اور جو مقصد حاصل نہ کر سکا وہ جل کر بھی مغلوب ہے جنگ کربلا میں یہی بات ہے حسین کر تو ضرور گئے شب حضرت علی عزقر کی کا پچپنا کٹا تو قاسم کی جوانی کٹی تو پوری زمین کربلا خون شہدہ سے رنگی تو ضرور ہو گئی ہے مگر عزیزو کٹ جانے خون پہ جانے خیمہ جل جانے کے باوجود بھی مقصد ہی بان حسین کو حاصل ہوا یہی بجا ہے حسین خالی پر پاتے کہا جاتا ہے جل گیا خیمہ ادھر لیکن دین پہ آنچ نہیں آنے دی مرحبا جرعت عبن حیدر سر دیا بات نہیں کیونکہ وقت کم ہے ایک دو بات کے اندر عزیزو دوستو حسین مدینہ سے نکل پڑے مکہ آئے اور کربلا اور کوپا چلے گئے آخر ان کو اپنے خر سے نکلنے کی ضرورت کیوں نکلے گئے کہ اگر وہ نہ نکلتے تو کیا حسین مجرم ہوتے ہیں عبادلہ عبداللہ زبائر جو بڑے صحابی ہیں حضرت آسماء کے بیٹے ہیں پیغمبر کے حضرت آئیشہ کی پہن حضرت آسماء ان کے بیٹے ہیں جو مکہ میں رہتے تھے ابو سعید خدری ہے جو بڑے بڑے صحابی ہیں یہ بھی مجرم ہوتے ہیں اگر حسین نہ جانے کی وجہ سے مجرم قرار پاتے تو یہ صحابت کیوں بچتے کیا ان پر دین کے حفاظت کی عزیزوں دوست دوست مگر حسین نکلے اگر چھے بعد میں لوگوں نے بھی ساتھ حسین کا نکل یہ اس بات کا اشاریہ نہیں ہے یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اگر دین پر آفت پائے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دین کی حفاظت کے لیے نکلنا ہو اور یہ صرف حسین کے ہی زمانے ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے حسین تو جدار کا نام ہے حسین تو اس زمانے کی علامت کا نام ہے جب بھی ایسا دین پر موقع آئے اور دین پر خطرہ کو بادل مٹلائے تو اس زمانے کے جو رہبرانے دین ہیں ان پر مذہبہ ذمہ داری بنتی ہے تو اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنے زمانے سے نکل کر دین کی حفاظت کا سامان کریں اس لیے اگر اس زمانے میں یزیدیت کا خطرہ مٹلا رہا تھا اعتصال کا خطرہ مٹلا رہا تھا روافع کا خطرہ مٹلا رہا تھا تو حسین نے ان سارے پتلوں کے قلعہ کما کے لیے مدینہ چھوڑا مت کا چھوڑا سب چھوڑا اور یزید سے مقابلہ کر کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری آدھا کیا ہے تو آج بھی اس بات کا تقاضہ ہے کہ دین پر جو خطرہ مٹلا رہا ہے اہل خانگاہ خانگاہوں سے نکلے اہل مدارس مدرسوں سے نکلے دین کی رہ بران اور تنظیم کا بعد نکلے اور نکل کر دین کے پر بن لائے ہوئے خطروں کا حفاظت کریں اور خطروں کا تباہ کریں تب ہی جا کے حسینیت کا کلعہ رہا تھا میرے بھائی و میرے حضید دوستو پیغمبر کے اس نواسے نے سب کچھ کچھ اتھ کر کے دین کی حفاظت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دین پر اگر خطرہ آئے دین کی حفاظت کی پہلی ذمہ داری رہ برانے دون لول 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 دین کی حفاظت کی پہلی ذمہ داری ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اصحابیں جو بہو کولاں ہیں وہ ہیں جن پر دنیا جن کی نرب دنیا نگاہ اٹھاتی ہے اور یہ ہمارے رہ پر ہے رہ پر آگے چلتا ہے تو پری قوم آگے چلتی ہے افسوس یہ ہے کہ مداخلت دین کا خطرہ آیا اور وہ ثابت ہو گیا ہے مگر ساری تنظیمیں خاموش ہو گئی ہے ساری تحریکیں خاموش ہو گئی ہے قلب سوک گیا روشنہیں سوک گئی ہے اب نہ کوئی سے کوئی تحریک چھپ رہی ہے نہ کوئی تنظیم آگے بڑھ رہی ہے نہ کوئی خانقہ آگے بڑھ رہی ہے نہ کوئی مدرسہ آگے بڑھ رہا ہے نہ کوئی آلیم آگے بڑھ رہا ہے نہ کوئی رزاکار آگے بڑھ رہا ہے حسینیت کا نعرہ تب ساکار ہوگا اور حسینیت کا سچا خواب تب شرمندہ غاب تعبیر اس کی ہوگی جب حسینیت کا کردار عمل کرتے ہوئے ذمہ دار حضرات دین کے سر پر ملائے خطروں سے بار مکال لیں کے لئے اپنی ذمہ داری پوری عزیزو دوستو اور پیارے اس لئے میں ارض کرنا چاہوں گا ذمہ داروں سے کہ صرف ہاتھ بھارے حالات کس تناظر میں پہنے کی ضرورت نہیں ہے بہتر نے ہزاروں اور بائیس ہزار کے لوہے کے جنیاں چپوا دیا ہیں گڑ تو ضرور گئے ہیں مگر قیامت تک کے لئے دین دی ہے فاظت کی زمانہ آج بھی حسین کے نقش قدم پر چل کر اگر ہمارا ایک خون خون کا قطرہ بہتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ خون حسین کی قیمت تو نہیں ہے مگر یہ قطرہ دین بھی حفاظت کے لئے ضرور داروں سے مگر ہم ہیں عزیزو دوستو کہ اپنوں میں ٹانگ تو ضرور کیشتے ہیں مگر دین بھی حفاظت کے لئے کوئی منظم لائے عمل تیار نہیں کرتے حسینیت کا کرتا ہے کہ اگر واقعہ تر حسین کے ماننے والے ہو اور پرگام کربلا پر عمل کرنے والے ہو تو میں نے یزید اور دیگر اتنوں کا مقابلہ کیا تھا پچھا دیا اور اپنے دن کے چکڑوں کو قربان کیا کچھ بھی تو کچھ بھی تو کرا عزیزو دوستو اور پیانے والے ہو تیہ کربلا کیا پیغام ہے دروش شریف پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدینہ و شفیعنا و مولانا محمد بارک و سلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ بارک و سلیم صلات و سلام علیکہ یا حضی اللہ چونکہ وقت محدود ہے اور اسی محدود وقت میں جو باتیں ارز کرنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت ہو چکا ہے اے نہیں دروش شریف پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدینہ و شفیعنا و مولانا محمد بارک و سلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ بارک و سلیم صلات و سلام سکھ بات یہاں اور آخری بات وہ یہ کہ جب اس دمانے میں بہت سے لوگ لوگ ہیں تو یزید کی نظر حسین پہ آکے کیوں اب دلائے جب نے زبیر کو بھی پریشت ڈال سکتے تھے ڈال سکتا تھا واقع دلیزی پر بھی پریشت ڈال سکتا تھا کہ آپ میری بیعت قبول کریں مگر حسین پہ پریشت پہ لکھی بھائیوں حسین دوستو حسین کوئی معمولی یاد نہیں یزید کوئی معمولی یاد نہیں کہ یہ یاد رکھی یزید خلافت ملنے سے پہلے وہ آدی زاہد تھی قرآن اور حدیث کا عالم اور جانکار تھا تو جائلی تھا اور رشتے میں حضور کے جانکار کیا لگتا تھا حضور کے برادر نسبتی ہیں حضرت امیر معاہیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا بیٹا تھا تو برادر نسبتی کا حضور کے برادر نسبتی کا بیٹا تھا قریبی رشتتی پڑا لکھا تھا قرآن اور سنت کا عالم تھا اس میں جو خرابات آئی جو بکائی جو خرابات آئی وہ خلافت ملنے کے بعد حاکم بننے کے بعد اس میں یہ بگاڑ رہی ہے اسے یہ بھی ثابت ہوا کہ حکومت اور عہدہ مال اور دولت ایسی بری چیز ہے کہ اچھے کبھی بری بلا دی اس کو معلوم تھا کہ اسلام کا جو نظام خلافت وہ وراثت اس میں نہیں چلتی ہے اس میں صلاحیت چلتی ہے صلاحیت کے بنیاد پر خلیفہ ہوگا وراثت کی بنیاد پر نہیں ہاں اگر وارث صلاحیت مند ہے تب تو ٹھیک لیکن وارث اگر صلاحیت مند نہ ہو تو محض وراثت کی بنیاد پر حکومت کی باگ بھو نہیں بھی تو یزید جانتا تھا کہ میری خلافت اللی گل ہے غیر قانون وہ اس طور پر کہ نظام خلافت وراثت کی بنیاد پر نہیں اس لئے حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا عبد الرحمن حضرت عمر نے بھی اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا حضرت عبداللہ حضرت عثمان نے بھی اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا حضرت علی نے بھی اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا امام حسن جو خلیفہ ہوئے وہ تو بعد کے لوگوں ان خلافہ راشدین میں کسی خلیفہ راشد نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا یہی تھی خلافت براست کی بنیاد پر نہیں صلاحیت اور یزیر خلیبہ بناتا وہ براست کی بنیاد اہل بھی نہیں تھا خلیبہ بناتا تو اس کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ راست کے اندر جو چنگاری ہے اگر کسی دن وہ تنک جائے گی تو پھر ہماری حکومت کا زوال شروع ہوگا عالم اسلام تو اگر اس بات کا حساب ہوا کہ نظام خلافت میں براست نہیں صلاحیت جلتی ہے اور وہ صلاحیت یزیر مفقود ہے تو کسی وقت بھی ہماری حکومت کی گردل پتل بار لے اس لئے خطرہ کو محسوس کرتے ہوئے اس نے چاہا کہ ایسی دلیل ہمارے پاس آئے ایسی سند ہمارے پاس آئے جو سند دکھا کر دنیا کو میں مطمئن کر سکو عالم اسلام کو مطمئن کر سکو کہ میری خلافت ان لیگل نہیں ہے غیر قانونی نہیں ہے قانونی ہے حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی حضرت امیر خسرو سے بہت مہت سجادہ بنانا نہ چاہا اپنا جانشی تو آپ ہی خواہش تھی کہ میرا جانشی حضرت امیر خسرو اور صلاحیت خاجہ نصر الدین چراغ دہلہ دی خاجہ نصر الدین چراغ دہلہ دی اور محبوب حضرت کو امیر خسرو سے بہت مہت تو حضرت امیر محبوب الہی کو پریشانی ہوں جل چاہتا ہے کہ امیر خسرو ہمارے ساتھ چاہتا ہوں اور صلاحیت کا تقاضہ آئے کہ نصر الدین چراغ دہلہ دی تو انہوں نے امتحان لینے کے لیے کہ کس کو بنایا جائے جلی کے بغل میں ایک جگہ کی کٹہری کٹہری میں ایک مجذوب سے پتفزگ رہا کرتے تھے حضرت محمود شاہ بہار رحمت اللہ تعالی خیر بنائی محبوب الہی نے اور خیر بنا کر ان دونوں کو دیا اور کہا لے جاؤ اور حضرت کو کھلا کے کھلاو اور جو دیدی تبردب تم دونوں کھا لے کے بنا کے لے کے گئے وہ مجوز سے بہت بزرگ تھے جیسے تیسے گیچ گیاچ کے انہوں نے کھایا تھوک تھاک بھی لگایا اور پھر ان دونوں کی طرح پڑھا دیا کہ تم دونوں اس کو کھا لو تم امیر خسرو ترک تھے مزاج میں نوابیت ان کو کھانے میں گھن لگے تو کنالے سے دانا نکال نکال کے کھاتے دیکھ ایک دانا اور خاجہ نسید ان سے راکھ دیرہ بھی کہ یہ حضرت کا تبرک ہے پورے چاہو کے ساتھ پورا لکنا اٹھاتے تھے اور حضرت چاہو بے لہی اپنی خانخواہ میں پریشان ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کر رہے ہیں یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے رب چاہے نصیر کو نظام چاہے امیر رب چاہے نصیر کو نظام چاہے امیر کو بلاخر محبوب الہی نے اپنی محبتوں کی گردت پر تلوار رکھی اور اپنا سجادہ نشید حضرت خاجہ نسل الدین چرار کے لگے تو صلاحیہ یہ اس بات کا حساس تھا یزید کو کہ دراست کی بنیاد پر ہے معاملہ کی درگو ہو سکتا ہے تو اس نے سوچا کہ اس وقت عالم اسلام میں جو سب سے بڑی شخصیت ہے بڑی قرآور شخصیت ہے وہ حضرت امام حسین شہزادہ رسول بھی ہیں قرابت بھی ہے اہلِ بیت میں دعاقل بھی ہیں اور صلاحیت بھی ہے سب کچھ ہے اور فہفہ کا بیٹا ہے شیرِ خدا کا لخت جگر ہے اس لئے حسین اگر مجھ کو خلیفہ مان لیتے ہیں تو یہ میرے پاس سب سے مضبوط سنت ہوگی اور اگر کوئی مستقبل میں میری خلافت پر ہنگنی اٹھائے گا تو میں یہ سنت دکھا سکوں گا کہ میری خلافت و حکومت پر اتراز نہ کرو اگر میں خلیفہ بننے کے لائق نہ ہوتا تو حسین جو علی کا بیٹا اور فاطمہ کا جگرگوشہ ہے پیغمبر کا شہزادہ ہے جان دے دیتا مگر میری خلافت کو تسلیم نہ کرنا مرحسین نے تسلیم کر لیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں خلیفہ بننے کے بھی لائق ہوں اور میری خلافت صحیح ہے اس لئے اس نے لوڑے ڈائے گا اس نے دماؤ ڈائے گا آج میری بیعت میں بیعت کے مطلب پیری مریدی نہیں ہے بھائی صاحب بیعت کا مطلب ہے سمرتھر مجھ کو سپورٹ کی تھی پہلے زمانے میں خلافت کا نظام یہ ہے جو خلیفہ بنتا ہے تو پوری قوم بیعت کرتی ہے کہ جان مال عزت و عابرو اس سے میں بیعت کرتا ہوں کہ ہر حال میں میں خلیفہ وفادار رہوں گا اور سلطنت اور دین کی حفاظت کے لئے میں ذمہ داروں گا یہ ہے بیعت حضرات میں سے حضور نے بیعت رزوان کی ہے بیعت اقبع اولا ہے بیعت اقبع ثانیہ ہے تو اس نے کہا کہ بیعت کیجئے اور سیدنا ایمان موسیٰ نے سوچا خیال پرمایا کہ اگر آج میں اس کی بیعت کرتا ہوں اس کو خلیفہ مال لیتا ہوں تو کئی طرح کی خرابیاں دین میں در آجائیں داخل ہو جائیں نمبر ایر نظام خلافت کا دین میں جو تصبر ہے صلاحیت وہ صلاحیت قتم ہو جائے گی اب دراست کی بنیاد پر خلافت کام 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 کننے لیے دراست کی بنیاد پر خلافت کا کام چلنے لیے دوسری بات کہ خلافت ملنے کے بعد بیار آیا تھا اس بیار نے اس کو فسک اور فسر کی حد تک پہچا دیا تھا اور عزروی شرح اور نظام خلافت کے تحت پاسی کو پھاجر یہ خلیفہ نہیں بن سکتا یہ حاکم نہیں بن سکتا حاکم وہ ہوگا جو صلاحیت مند بھی ہے قرآن و سنت کا جاننے والا بھی ہے اساس صاحب وہ اللہ کی مخلوق اور پیغمبر کی امت پر شفیق و مہربان بھی ہو اور ریایات کی ضرورتوں کا خیال بھی لکھے اور ریایات پر مہربان بھی ہے بکریوں کا اگر نگہبان بھیڑیا بنا دیا جائے تو بکریوں کی خیر لے بکریوں کا ریور کا نگہبان اوچہ بن گیا تو وہ یزید بن گیا تھا براتے گرامی کیسے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کا چوہاں محفوظ رہے تو بلی کو پہلے دن مان ڈالیں بلی رہے گی تو چوہے کا شکار ہو گا بلی رہے گی تو چوہے کا شکار وہ کرے گی عزیزو دوستو حاکم بن گیا تھا یزید جو امت محمدیہ کے لیے بھیڑیا کے پر جا رہتا تھا براتے گرامی تو امام حسین نے سوچا کہ آج اگر اس فتنے کا قلعہ کما نہ کیا جائے تو دین میں دو فتنہ پیدا ہوگا ایک فتنہ تو یہ پیدا ہوگا کہ نظام میں خلافت وراثت کی بنیاد پر چلنے لگے گا اور دوسری خلافی یہ پیدا ہوگی کہ ہر پاس اس کو فاجر خلافت کا دعوے دار ہو جائے گا اور اس کے فتنے سے اسلامی دنیا ایسی خراب ہو جائے گی کہ قیام وقت تک اس سیلہ پر بلا پر باننا مشکل ہوگی اس لئے سیدنا امام حسین نے اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا چاہے جس حد تک جانا پڑے اس فتنے کا خاتمہ آج کر دینا ضروری ہے تو سیدنا امام حسین نے اس فتنے کے لیے کمر کسی ہے اور پھر سارے لاکھوں کو چھوڑتے ہوئے کربلا میں تشریف لگے اور اپنے خون سے اس فتنے کا قلعہ کما کیا اپنے بچوں کا قلعہ کٹ بھا کر اس فتنے کو کیل تابوت میں ہمیں شاکر یہ ایسی کیل ٹوک کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک اب یزید نہیں یزید کا کوئی آجائے اب اسلامی دنیا میں فتنوں سے اسلام کے چہرے پر کوئی داگ 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 دوستو پیارے بھائیو اس قربانی کا اس قربانی حسین کا تقاضہ یہ ہے کہ حسین نے اپنا خون جو دیا اس خون کی قدر کی جائے اس خون کے حسان مانا جائے اس خون کی قیمت تو کوئی چکا نہیں سکتا مگر اس خون کا احترام ضرور کیا جائے گا اور اس خون کا احترام یہ ہے کہ ایسے محفلے پرپا کر کے ان کے ذکر سے اپنے دلوں کو اور حسنوں کو کرمایا جائے یاد کرپلا کے ذریعہ اپنی صفوں میں جوش رہنی لاکر اپنے دین کی بقا کے لیے جذبوں کی تعمیر کی جائے اور خوراپا سے پچھ کر خوراپا سے پچھے اور خوراپا کے ذریعہ خون حسین کے احترام میں آپ کمی اللہ تعالیٰ اس محفلے خیر کو قبول فرمائے اور قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے لیے اس چلسے کو کپارے سے یاد بنائے اور سیدنا امہ حسین کے فیوز و برقاس اللہ پاک ہم سب کو مالا مال پرمائے عزیز اگرامی شاہر اسلام جناب جہوزہ ویش علوی نے بڑی محبتوں کے ساتھ امسال بھی اسے پیغام کربلا کا نقاط کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور عزیز اگرامی کو دین دون آرات ہوگی نہیں ترقیاتا پرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ